اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگوں کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ دس مرلہ کا بہت ہی کلاسی اور بہت ہی اچھے ڈیزائن میں بنا ہوا گھر ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لیے آن کیش ویورز بہت ہی پرائم لوکیشن کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے یعنی لوکیشن کی اگر بات کروں تھوڑی سی تو بحریہ ٹاؤن فیز ون ٹو سکس جو اسلام آباد کے اندر آتا ہے اس کے اندر یہ خوبصورت دس مرلے کی الیگنٹ ڈیزائن میں بنی ہوئی الیویشن آپ کو مل جاتی ہے بلکلی ساتھ مسجد کمرشل اور اس طرح کی دیگر امینٹیز ہیں یعنی سیوک سینٹر کا تو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا تو واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے ویورز ڈیمانڈ کی بات کریں تو ڈیمانڈ بہریہ ٹاؤن ون ٹو سکس کے حساب سے جو مارکٹ ریٹ ہے اسی پر کر رہے ہیں پانچ کروڑ پینسٹھ لاک روپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ویورز تھوڑا سا روڈ سائیڈ ویو کی بات کروں تو ڈبل روڈ کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے کوشادہ اس میں اسی فوٹ کی جو سٹریٹ ہے اسی فوٹ کی جو روڈ ہے وہ آپ کو اس گھر کے سامنے مل جاتی ہے فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تو اس پہ خوبصورت وارم لائٹنگ کا اور سین سی گریل کا استعمال کیا گیا ہے ٹیرس کے اوپر اور جو گیٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت فلورل ڈیزائن کے اندر یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے ویورز ملٹی کلرز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن کمپلیٹ گھر پہ اگر بات کریں تو راک وال کا استعمال کیا گیا ہے اور کمپلیٹ گھر کے اوپر یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر وڈن ٹائل کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ میں آپ کو قریب سے اس کی ایلیویشن دکھا رہا ہوں ابھی جلدی سے بڑھتے ہیں ویورز اس گھر کے اندر اور اندر جا کے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے ویورز بڑھتے ہیں گھر کے اندر سب سے پہلے آپ رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ اس کا ایکسٹیریر گارڈن ایریا دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ڈیکوریٹیو ہے مزید بھی آپ اس کو ہارٹی کلچر وائز ڈیویلپ کر سکتے ہیں ویورز سارے گھر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو گھر جو ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے کافی سیف اور سیکیور ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کے پاس کافی یہ جو سٹون ورک ہے یا سٹون تھیم کے اندر یہاں پہ کام کیا گیا ہے اور یہاں پہ الٹی ڈالفن بھی لٹکا کے جو آپ کے پاس گھریج کی سپیس ہے اس کو کافی انہینس کیا گیا ہے بات کریں ویورز اگر ٹائل ورک کی تو کیا خوبصورت ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ گھریج کے اندر کافی شائنی ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کے پاس یہاں پہ بھی سٹوریج فسیلیٹی ہے ایک گاڑی کی تو یہاں پہ بھی آپ ایک بڑی سیڈان جو ہے رام سکون سے پارک کر سکتے ہیں پانی بجلی گیز کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گھر جو ہے بحریہ ٹاؤن فیز ون ٹو سکس کے اندر بنا ہوا ہے جو کہ اسلامباد کے اندر آتا ہے اس سائٹ پہ ویورز گاڑیوں کی بات کریں اکوموڈیشن کی تو ایک بڑی سیڈان آپ یہاں پہ اور ایک چھوٹی پدکو آلٹو جو ہے کھڑی کر سکتے ہیں اور خوبصورت سیلنگ ورک بھی یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے گیریج کا بڑھتے ہیں ویورز سائیڈ وارکس کا وزٹ کر لیتے ہیں بیک سائٹ پہ آتے ہیں ویورز تو وہی سیم ٹائل جو ہے کانٹی نیوڈ ہے کتنا زیادہ شائن آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریفلیکٹیو ہے اور اوپر کی طرف یہاں پہ بیک سائٹ پہ سپائرل سٹیک ہے جو ہے وہ چھت کی طرف جا رہا ہے جو آپ کے سرونٹس کے لیے آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہوگا ابھی ویورز میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس خوبصورت گھر کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کی طرف دو انٹرنسز یہاں پہ بنائی گئی ہیں ویسے تو پراپرلی یہ ڈبل یونٹ ہاؤس ہے لیکن کیا خوبصورت پالش کی گئی ہے دروازوں کے اوپر کمپلیٹلی سالٹ دروازے ہیں ویورز آپ دونوں انٹرنسز میں سے کسی میں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں ایک مین انٹرنس ہے اور ایک جو ہے ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے ہم جو ہیں کیونکہ یہ کی بہا کھلا ہے تو ادھر سے ہی انٹر ہو جائیں گے اس کی ڈرائنگ روم کی انٹرنس کی طرف اور خوبصورت ڈرائنگ روم جو ہے وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے کیا وائبرانٹ کلرز یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں بلیک کلر کا پکھا ہے اور بلیک کلر کے سامنے جو تھوڑی سی پینٹنگ ٹائپ ایک بنی ہوئی ہے جس کو آپ وال آرٹ بول سکتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے ویورز وال آرٹ کی طریف کریں تو یہ بہت ہی پیارا جیسے ہم بچپن میں پینٹنگز کرتے ہوتے تھے اس طرح کا یہاں پہ ایک ماؤنٹنیس ویو بنایا ہوئا ہے اور بیسیکلی یہ جو چیز ہے ایلوے ہے اور اس کے اوپر لائٹنگ بھی لگی ہوئی ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ کو اس کی سپیس دکھاؤں درائنگ ایریا کی تو کمال کی سپیس ہے آپ آرام سے ایک بڑی فیملی اگر آپ کے پاس آتی ہے تو اس درائنگ روم میں بیٹھ کے چائے پانی پی سکتی ہے آپ کے پاس جو ونڈوز کا سٹائل ایویورز بہت ہی خوبصورت اوور لکنگ یہ جو آپ کی یہاں ایک آلٹو ٹائپ گاڑی کھڑی ہوگی اس کا ہے اور کافی اچھی لائٹ ڈسٹریبیوشن ہے یہاں پہ ہو رہی ہے ٹائل کی بات کریں تو ماسٹر کی فل وائٹ جس کے اندر یہ بلیک کلر کے ماربل گرینز کا کام کیا گیا ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ میں انٹر ہو چکا ہوں ابھی اس کے خوبصورت لمبا چوڑے ٹی وی لاؤنج کے اندر ویورز ٹی وی لاؤنج اور جو ڈروائنگ ایریا کا رستہ ہے وہ بیسیکلی ان دروازوں سے ہے جو کہ بیسیکلی انہوں نے کیے ہوئے ہیں فروسٹڈ اس کے اندر یہ شیشہ لگا ہوئے اوپر پیپر لگایا گیا فروسٹڈ اور یہ موڑا توڑا دروازے ہیں یعنی کھل بھی سکتے ہیں بند بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اوپن وائیڈ سپیس آف انٹرٹینمنٹ ہے ٹی وی لاؤنج کی نام پہ جو یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے خوبصورت ویورز اس کے اندر آپ کے پاس سیلنگ ورک ہے بلیک کلر کے ہی پنکھیں استعمال کیے گئے ہیں اوپن سپیس میں کچن ہے آپ کے پاس دو کمرے ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر فلور پلان میں اور یہ وہ مین انٹرنس تھی ویورز جہاں سے میں انٹر نہیں ہوا لیکن کمال کی انٹرنس ہے کتنا کھلا ڈولا یہاں پہ لابی ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے اور باہر سے بھی سیپریٹلی اوپر جانے کا رستہ یعنی اگر آپ ایک پورشن رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو ایتھے لاؤ ایک ایسے کر کے پارٹیشن اور وہ پورشن الگ اور یہ پورشن جو ہے الگ ہو جاتا ہے سیکیورٹی سسٹم بھی ویورز بیریہ کا ہر دروازے پہ ہر ونڈو پہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہ سامنے ایک شیشہ بھی پلیس کیا گیا ہے جہاں پہ آپ اپنی پتلون اوپر کر لو اس طرح مالا سین ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ کے پاس یہ ہے پاوڈر روم پاوڈر روم ویورز انڈر دا سٹیر کے سپنایا گیا تو یہ سپیش یوٹیلیزیشن جو ہے یہ کافی مجھے بہتر لگی ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو آپ کے پاس ایک پوری وال کے اوپر اس طرح وال ڈکور ہے اور ایسے ٹیڑی پیڑی لائنیں ماری ہوئی ہیں جو کہ کافی زیادہ ششکہ ہے یہاں پہ اور یہ فیبریکیٹڈ ہے اوپن سپیش میں ویورز کچن یہاں پہ ڈیزائنڈ ہے خوبصورت کچن کے کلرز ہیں آپ کچن کا سب سے پہلے تو یہ سیلنگ ورک چیک کریں میرے خیال میں آج تک میں نے آپ کو جتنے بھی کچنز دکھائیں اس میں سب سے خوبصورت سب سے ڈیسنٹ یہ جو سیلنگ ورک ہے یہ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کے پاس کوریان کا ویورز کاؤنٹر ٹاپ ہے یہاں پہ خوبصورت وائٹ کلر میں اور اوپر کی طرف کچھ آپ کے پاس کیبینٹس گلاس والی بھی ہیں کھل جا یہ دیکھیں اس طرح ہائیڈرالک اور یہاں پہ آپ کے پاس الومنم ہینڈلز کے ساتھ باقی کیبینٹس بھی موجود ہیں نیس گیس کا ہڈ ہے اور نیس گیس کئی آپ کے پاس یہاں پہ چولہ بھی پلیسٹ ہے کافی زیادہ بہتر کالیٹی کا یہاں پہ اور ابھی تک ٹیلک بھی اس کا نہیں اترا اتنا نئے ہیں نیا نکور لیفٹ سیٹ بھی بات کرتے ہیں تو کچھ اپلائنسز بھی آپ کو مل جاتی ہیں جس پہ ریز کا آپ کے پاس گریل اون اور مایکرو ویو اون ہے گریل اون بلکہ ڈالنس کا ہے پیزہ بنانے کے لئے کام آئے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس ڈبل دور فریج کی جگہ بنائی گئی ہے جس کے پیچھے ساکٹ بھی دیا گیا اور اچھی خاصی وائیڈ فریج یہاں پہ آ سکتی ہے یہ والا بوہ کھولیں تو اس کے اندر ویورز سٹینلیس ٹیل کا آپ کے پاس آپشنز ہیں اور ایک دروازہ یہاں سے رکھا گیا ہے آپ کے جو سائیڈ ووکس ہیں وہاں پہ بھی آپ کیچن کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ویورز اچھا سٹینلیس ٹیل کا آپ کے پاس برتند ہونے والا سیٹ اپ ہے اور کافی بہتر یہاں پہ گریلز اور اس کا سٹ اپ یہاں پہ لگایا گیا ہے ویڈ او ونڈو اور اس طرح کی آپ کی فائنل لک ہے کچن کی جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں سے ویورز بڑھتے ہیں جو کمرے بنے ہوئے ہیں اس کا جلدی سی ٹور کر لیتے ہیں آپ کے پاس ہے خوبصورت یہاں پہ میڈیا وال ڈیزائن جس میں وڈن پینلز کا کام کیا گیا ہے کافی بخوبی لیفٹ سائیڈ پہ ایک کمرہ دیکھ لیتے ہیں پھر دوسرا دیکھ لیتے ہیں کمروں کے دروازوں کی بھی جو ہائٹ ہے سولیڈ دروازے ہیں اور اوپر یہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ فوٹ ہے اور یہ ہے آپ کا کمرے کی سیلنگ ورک اور فائنل ڈیزائن اس کے اندر آپ کے پاس ٹائل ورک ہے آپ کے وہ ایک ونڈو مل جاتی ہے یہاں پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ جاری ہے اور گرین ٹنٹڈ ہے اس پہ گریلز نہیں لگی ہوئی تو وہ آپ خود لگوا سکتے ہیں سامنے کی طرف اگر آپ اس کی وارڈروپ دیکھیں تو کنسیلڈ ہے ایسے بار انہیں نکلی ہوئی جو بری لگتی ہے اور اس میں آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ سلائیڈنگ کا بھی ہے ویورز اور اوپر والی جو کیبینٹس ہیں وہ انج کر کے کھل بھی جاتی ہیں اور اچھے شیڈ میں یہاں پہ کیبینٹس جو تیار کیے ہیں کیونکہ گھر کا جو تیم ہے ویورز وہ بلیک اور تھوڑا سا گریش ٹائپ رکھا گیا جیسے ٹائل میں بھی آپ کے باس بلیک گرینز ہیں اس طرح سین ہے واش روم کی ویورز بات کریں تو خوبصورت واش روم ہے کم سپیس کے اندر بہت ہی اچھی سینیٹری کا استعمال ہے جیسے کہ یہ خوبصورت یہاں پہ بیک لٹ میرر اسے گول آنڈر سٹائل میں اور نیچے کے طرف ایلیٹ کا آپ کے پاس یہ وینٹی سیٹ اپ ہے بہت ہی اچھی کوالٹی میں اور اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ سوکٹس بھی ہیں ٹریمر شیمر چارج کرنے کے لیے اور یہاں پہ بات کریں تو والہنگ کا موڈ اور خوبصورت ٹائل ورک ہے all over the wall اوپر اوپر تک اور یہ شاور کیبن بھی بنایا گیا اور سونکس کا آپ کے پاس تھوڑا سا بہتر کوالٹی کا فیصل سے یہاں پہ شاور پلیس کیا گیا گیس کے کنیکشن بھی بیورز وہ سامنے لگے ہوئے آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کیا زبردہ سیلنگ ورک ہے پاکستانی آرکیٹیکچر میں میرے خیال میں جو سیلنگ بیزائن ہے اس نے کبھی فیل نہیں کیا اور بہت امپریس کیا ہے ہمیشہ جس بھی گھر میں میں جاتا ہوں اگر کچھ بھی اس کا اچھا نہیں ہے تو سیلنگ اس کی امپیکیبل ہوتی ہے بہت ہی کمال کی ہوتی ہے یہ جیسے یہ اس میں بھی ایک آپ کے پاس سلائیڈنگ وارڈروب ہے آپ کے پاس وال ڈیزائن ہے جس میں ٹائل ورک ہے وڈن پینلز کا استعمال ہے اور بڑی زبردست بطیاں یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں یہ چیک کریں لمبی توتنی یہاں پہ ایک ونڈو ہے جس سے لائٹ آ رہی ہے اور شلوار لٹک رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ وینٹی سیٹ اپ ہے پوٹا کی یہاں پہ سینیٹری یوز کی گئی ہے مطلب یہ والا پوٹا کا یہ سونکس کا ہے اور یہاں پہ بھی سونکس کا ویورز یہ شاور ہیڈ ہے اور نیچے کی طرف آپ کے پاس کموڈ ہے جو کہ نارمل کموڈ ہے وال ہنگ نہیں ہے یہ ویورز گراؤنڈ فلور کے ٹور تھا میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو تھوڑا جلدی جلدی آپ کو ٹور دوں میں بھی ہلکان ہوا ہوں اور اوپر کی طرف چلتے ہیں آپ کو جلدی سے جا کے اوپر والا پورشن دکھاتا ہوں پانچ کروڑ پینسٹ لاکھ روپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور لوکیشن وائز پرفیکٹ ہے جو لوگ اسلام آباد میں گھر ڈھونڈ رہے ہیں یہ اس کا سٹے کیس ہے سی این سی سٹائل میں گریل آپ کے پاس ہینڈل جو ہے وہ وڈن ہے اور گرینائٹ کے سٹیپس ہیں اوپر والا پورشن تقریباً سیم ٹو سیم بنا ہوئے تو میں تھوڑا جلدی جلدی آپ کو چیزیں دکھاؤں گا جیسے یہ لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے سیم اسی ڈیزائن کا آپ کے پاس یہاں سے ہم نیچے سے انٹر ہوئے تھے اور یہ ڈرائنگ یہ گیا تھا تو یہ اب کنورٹ ہو چکے ہیں ماسٹر بیڈروم میں آپ کے پاس ایک سائیڈ وارک پہ جانے کا ٹیرس پہ جانے کا رستہ پہلے یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک چیز مجھے بہت ہی اچھی لگی انہوں نے جو ٹائل ہے وہ ٹیرس پہ بھی اتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہے جیسے یہ گیریج پہ لگی ہوئی تھی کہ فیل آتی ہے آپ کو کہ آپ کسی روائل یا اچھے موڈن گھر میں جا رہی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلامات لگے ہوئے کلیگریفی میں بٹن گستائل چاہے کرو ٹچکو بٹن یہاں پہ ویورز ایک میرر پلیسٹ ہے کافی بگ سائز اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو صدہ پترہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ماسٹر بیٹروم ویورز دیکھیں تو کافی ٹال سیلنگ ایفیکٹ ہے یہاں پہ جس کے اندر آپ کے پاس فور بلیڈ فین یوز کیا گیا ہے میرے خیال میں روائل نے یہ بھی سونکس کا ہے اور نیچے کی طرف آپ کے پاس کچھ یہ سپیس ہے ماسٹر بیٹروم کی ماسٹر بیٹروم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ شیشہ کھول کے آپ کے پاس ایک تھوڑا سا ٹیرس ایریا بھی موجود ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو وارڈروپس ہیں وہ سلائڈنگ ہیں لیفٹ سائٹ پہ اگر بات کریں تو یہ اس کا واش روم ہے ماسٹر بیٹروم کا کافی بڑا باقی واش روم سے اور کیا زبردست ٹائل ورک ہے ماربل گرینز کے ساتھ گولڈ اور آپ کے پاس سامنے وینٹی سیٹ اپ ہے آپ کے پاس وینٹی کافی بڑا سارا ایک پول ہے یہاں پہ اور یہ چیک کریں خوبصورت کافی اچھے یہ انہوں نے جو سینٹری ورکس ہیں بہت اچھے ہیں اس گھر کے آپ کے پاس والہنگ کا موڈا بیورز اور اس سائٹ پہ شیڈ الگ ہے ٹائل کا اس سائٹ پہ ایک کمپلیٹی ڈوال ٹون وائی بیا اس واش روم کی اور ایک شاور کیبن کے بعد آپ کے پاس یہ شاور ہیڈ ڈگا ہوئے یہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا لیکن یہ بھی اتنا برا نہیں ہے کیونکہ فیصل سینٹری والے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کافی ان سے بہتر ہے اس گھر میں کوئی بھونگی نہیں ماری ہوئی بڑا سمپل بڑا الیگنٹ اور بہت پریکٹیکل گھر مجھے نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ خوبصورت سیلنگ ورک اوپر والے پورشن کا اگر آپ اس کی سپیس کی بات کریں تو کتنی زیادہ سپیس ہے آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج میں آن دہ رائٹ آپ کے پاس یہ وال ورک ہے آپ کے پاس میڈیا وال ہے سیم جیسے نیچے بنا ہوا تھا اور یہ خوبصورت اوپر والا کچن جو ہے وہ مجھے نیچے والے سے بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ اس سائٹ پہ انہوں نے کوئی وہ اپلائنسز والا خانہ نہیں رکھا ہوا تو آپ کو بڑا کھلا ڈولا سسٹم ملتا ہے یہ آپ کو کیبینٹس جو ہیں کھول کے دکھا رہا ہوں کھل جا یہ ایسے ہیں یہاں پہ کچھ گلاس کیبینٹس ہیں یہ نہیں کھل رہا نیچے والا بھی پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ نیس گیس کا ہود نیس گیس کا چولا اور باقی ڈول ٹون میں یہاں پہ یعنی کریم کلر اور بلیک کلر میں ساری کی ساری کیبینٹس کے استعمال کیا گیا ہے ایک چیز بڑی مجھے پروڈکٹیو لگی اور پریکٹیکل لگی یہ جو سوکٹس ہیں یہ انہوں نے جگہ جگہ کچن میں دیئے ہیں تو اس سے کافی زیادہ آپ کا ملکشک بن سکتا ہے یہ دو کمرے ویورز اسی طرح سے انڈ پہ پلیسٹ ہیں آپ اس کا بھی سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نیچے کی طرف آپ کے پاس پیارا ٹائل ورک سیم اسی طرح کنسیلڈ وارڈروب ہے اس کا واشروم دیکھ لیتے ہیں کچھ الگ ہے تو یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہاں اس میں یہ میرے خیال میں وال پیپر ہے نہیں یہ سٹون ورک کیا گیا یہ تھوڑا سا الگ ہے باقی اسی طرح بیک لیٹ آپ کے پاس میرر ہے آپ کے پاس یہ پول ہے یہاں پہ وینٹی کا اور یہ ٹائل ورک توہر ڈیفرنٹ ہے بہت خوبصورت چیز سا ٹائل ورک اور اوپر کی طرف اگر دیکھیں تو یہاں پہ شاور ہیڈ ہے اور کمپلیٹ ٹائل ورک جو ہے انہوں نے اوپر اوپر تک کیا ہوا ہے واشروم کا جیسے دروازے کی ہائٹ ساڑھے آٹھ فٹ ہے تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے واشروم کے دروازوں کی اور بڑی بڑی ٹال وینڈوز ہیں یہ ہائٹ آپ چیک کر سکتے ہیں دروازے کی ہائٹ پہ ہی وینڈو لگی ہوئی ہے تو یہ ایک اچھے بیلڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پہہیں نہیں بچائے یہ اس کا سیلنگ ورک ہے آخری روم کا آپ کے پاس وارٹ روپ سیٹ اپ ہے یہ بڑا زبردست وارٹ سیٹ اپ ہے اور لائٹ ڈسٹریبیشن سورسز ہیں اس کا واشروم بھی اگین ٹائل ورک امپریسیف اوپر اوپر تک نیچے کی طرف اسی طرح کموڈ شاور ہیڈ اور سامنے وینڈی سیٹ اپ ہے اس گھر کی ڈیل بنانے کے لیے ویڈز آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں میکسیمم ڈیٹیلز تو میں اس گھر کی آپ کو دے چکا ہوں ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے وزیٹس پلان کر سکتے ہیں یا اس گھر کی کوئی نہ کوئی ہمیں آفر دے کے ڈیل بنا سکتے ہیں چھت کا اگر وزیٹ کروں غرمی بہت ہے لیکن چلو کر لیتے ہیں اللہ پلہ کرے اتنی گرمی یہاں پہ ویورز ایک سرونٹ روم ہے اسی کے اندر واشروم ہے نہیں واشروم باہر ہے سوری بونتل گیا ہوں میں اور ویورز یہ سیٹ اپ ہے تو ویورز یہ اس گھر کا ٹور تھا آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے تھینکیو اللہ حافظ